امران خاندمنڈی بہودین میں جلسے سے خیتاب کے لیے ڈائس فر آ چکے ہیں اور خیتاب کر رہے ہیں آپ نے ایک اخلاقی قدریں جو اپنے بچوں کے اندر دی ندیم وہ سیاستان جو ہمارے میں شامل ہو رہا ہے یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہے میں آج اس کو یہ داد دیتا ہوں کہ یہ وہ آدمی آیا ہے جو ساری پارٹی خوش ہوئی ہے اس کی جوائن کرنے میں عموماً جس کی سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ متنازہ ہوتا ہے کوئی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں کرپٹ ہے کیونکہ ہماری پاکستان کی سیاست بدنام ہو چکی لہذا لہذا ندیم یہ جگہ چھوٹی پڑ گئی آپ تو 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 جوہاجی صاحب 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 میں جب یہاں تقریباً پندرہ سال پہلے آیا تھا یہ ادھر یہ اسی درخت کے نیچے خود میں گاڑی چلا کے آیا گرمی بڑی تھی تو مجھے آپ کی باتیں یاد ہیں اور مجھے صرف یہ تھا ندیم کہ اتنی دیر لگا کے کیوں آئے وہ پارٹی میں پہلے کیوں نہیں آئے لیکن لیکن مجھے خوشی ہے مصیب پہلے آیا پھر ندیم آیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ جو آج آپ نے فیصلہ کیا شمولیت کی یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بھی علاقے کے لئے بھی بھلوال کے لئے بھی پاکستان طریق انصاف کے لئے بھی اور ہمارے ملک کے لئے بھی صحیح ثابت ہوگا آپ کا فیصلہ اب میں دو چیزیں دو چیزیں آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے میرے یہاں بھلوال کے نوجوانوں زیادہ مجھے نوجوان شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے ایک چیز سمجھ کہ دیکھیں اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو قرآن میں کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا دنیا کی امامت کے لئے لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ اگر تم رائے حق پہ کھڑے ہوں گے یہ سن لو میری بات اور اور سے سنو انسان اپنی آخرت کے لئے فیصلے کرتا ہے وہ جواب دے اللہ کو وہ جو بھی دنیا میں کرتا ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے اگر اس کو آخرت میں مان ہے کہ اس نے آخر میں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے میرا جو کتا موٹو موٹو میرا کتا ہے بڑا وفادار سننے ذرا بھی بات میں بڑا وفادار میں چاہے قتل کروں چوری کروں جو مرضی کروں وہ میرا وفادار کتا رہے گا لیکن انسان انسان اللہ کو جواب دیتا ہے لہٰذا میرے سے نظیمہ آپ نے تب تک وفاداری کرنی ہے جب تک میں رائے حق پہ ہوں میں جب تک جو اپنی قوم کو کہتا ہوں میں اپنی قوم سے وفادار جب تک کھڑا ہوں اور جو میں منشور دوں گا میں جب تک اپنے منشور پہ کھڑا ہوں آپ تب تک میرے ساتھ وفادار رہے ہیں لیکن میں اگر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں اور خاص طور پہ جس کے اوپر اللہ کی لانت آتی ہے کہ میں اگر غریبوں کا پیسہ چوری کر کے اپنے محلات بناتا ہوں باہر پیسے بیجتا ہوں آپ نے اگر اس کے بار پتہ ہوتے ہوئے کہ میں عوام کا پیسہ چوری کر رہا ہوں اگر تب آپ میرے سے وفاداری کریں گے آپ کی اللہ آخرت تباہ کرے گا آپ کو سزا دے گا تو پہلی میں آپ سب نوجوانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے انسان ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کا دینی فرض ہے کہ جب آپ کمزوروں پہ ظلم ہوتے دیکھیں تو آپ آگر چپ کر جاتے ہیں آپ گناہ کرتے ہیں جو جب ظالم کے ساتھ نے چپ ہو جاتا ہے وہ ظالم کا فائدہ کرواتا ہے کیوں اللہ نے جہاد فرض کیے مسلمانوں کے لیے کیونکہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتی ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم جب دیکھتے ہو عورتیں اور بچوں کے پر ظلم ہوتا کیوں نہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے تھوڑے سے کرپ تھکم ران اس قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں عرب و روپے کے محلات لے لیتے ہیں ان کے بچے عرب و پتی ہیں اور یہاں تھائی کروڑ بچہ سکولوں میں سے باہر رہے ہیں ان کو تعلیم نہیں دیتے ہیں ہسپتالوں کا حال دیکھیں ساپ پینے کا پانی نہیں دیتے ہیں اور سب سے زیادہ جو محنت کش ہیں جو کسان ہیں سارا سال محنت کرتا ہے گناہ ہوگا آتا ہے فیکٹری میں گناہ لے کے جاتا ہے پہلے تو اس کو قیمت ہی نہیں ملتی کتنے لوگوں کو ایک سو سی روپے گرنے کا بھاو ملا یا جانگیر ترین بیٹھا ایک آدمی جو مجھے خوشی ہے کہ یہ کسان کو پوری رینٹ دیتا ہے ایک سو سی روپے کی کتنے اور دیتے ہیں کتنے دیتے ہیں ایک سو بیس تیس روپے پہ بچاروں کو رینٹ ملتی اور پھر سال سال تک ان کو پیسے نہیں ملتے بچارہ کسان مکروز ہو جاتا ہے کرزوں میں پڑ جاتا ہے اور وہی اب آپ کی اب یہ آپ کی گندہ مگی ہوئی ہے اب سارے سال محنت کر کے اللہ سے دعا کر کے بچارہ وہ اپنی فصل ہوگاتا ہے اور اس کے بعد اس کا رینٹ نہیں ملتا یہ ہے ظلم یہ ہم نے ختم کرنا جو آپ کی حکومت آئے گی وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ اس لئے کھڑی ہوگی کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کوئی قوم آجتا ترقیقی نہیں جس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد دیکھی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی خلافتے مدینہ کی ریاست میں کیا وجہ تھی کہ ایک دنیا کے عزیر لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو دنیا کی امامت کرنے کی طاقت دے دی کیونکہ وہاں سب سے پہلے فلائی ریاست پر ہی تھی کمزور کی ذمہ داری لی تھی ریاست پر آج چائنہ دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ملک کیونکہ انہیں اپنے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان ترقی کرے اور ہماری عادی عبادی غربت کے لکیر پہ ہو تعلیم ان کو نہ دے ہسپتال ان کو نہ دے کسانوں کی ہم مدد نہ کریں جو ہندوستان کر رہا ہے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا تو ہمارا موڈل بڑا سیدھا ہے اب تک ساری پالیسی بنی ہے پیسے والے اور طاقتور لوگوں کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے کمزور تفقے کو اٹھائیں گے سارا وہ تفقہ جو پسا ہوا ہے اب ہمارا چھوٹا کسان ہمارا چھوٹا تاجر ہمارے چھوٹے سمال اور میڈیم انڈسٹری والے چھوٹے سرمایہ کار چھوٹے دکاندار ہمارے غریب لوگ غریب گھرانوں کے بچے ریڑی والے ٹھیڑی والے جو لوگ سارا جن محنت کرتے ہیں صرف یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھنک جائے وہ ہم نظام لے کے آئیں گے کہ نیچے سے ہمارا تفقہ اوپر آسکے یا آپ کے جو بچے ہیں یہ نوجوان ہیں ان کو وہ تعلیم ملے کہ یہ اوپر آسکے معاشرے میں صرف امران حان کے بچے نہ اوپر آسکے عام کسان مزدور کے بچے ان تعلیمی اداروں میں پڑھ کے اوپر آسکے وہ ہے ہمارا پاکستان وہ ہے نیاب پاکستان انشاءاللہ میں میں حاجی صاحب آپ کو ندیم آپ کو خاص طور پر خوش آمدیر پھر سے کہتا ہوں وسیم آپ کو اور انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے آپ کے ساتھ مل کے الیکشن کی اور جو آپ نے باتیں کہیں آپ نے کہنا کہ بھٹوئزم بھٹوئزم کا تو روٹی کبڑا مکان مطلب کہ عام آدمی کی وہی بات کر رہا تھا نا تو ہم تو اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا فلائی ریا سے اس سے پیچھے چلے جائے تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں کمزور طبقے کی مدد کرنا تو ہم تو وہی ہے ہمارا ہمارا سرہ اب آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ وعدے تو سارے کرتے ہیں کون پورا کرے گا اس کا انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ موسیقی